بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر سے ہوں گے میں ہوں آمیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیر اجبوت اسیلز تو ناظرین جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ میری بلیک مادی ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے اور اس کو بخار ہو گئی ہے اور اس طرح کی کنڈیشن میں یہ آ گئی ہے تو بہت سے ناظرین جنہوں نے پرندے وغیر رکھے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی اکثر جو پروبلمز ہوتی ہیں وہ فیز کرنی پڑتی ہیں تو یہ میری مادی ہے ٹھیک ہے انڈے دینے والی تھی فل لیکن یہ بیمار ہو چکی ہے میں نے پھر کیا کیا اس کے نیچے جو ہے وہ نرم بستر کا انتظام کیا کیونکہ جو پرندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی ہم نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو بچھونی ہے اس کو آپ آرام دیکھ بنائیں ٹھیک ہے تاکہ پرندہ ہمارا جائبہ اپنے آپ کو کمفورٹیبل محسوس کرے تو کنڈیشن اس کی اس حد تک خراب ہوئی ہے دیکھیں بلکل بھی ایکٹیو نہیں ہے اور اس طرح کے لوز موشن بھی کر رہی ہے وائٹ کلر کے کر رہی ہے اور گرین بھی اکثر پرندے جہبو کرتے ہیں موشن تو یہ دیکھیں ابھی تو کچھ حد تک یہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ہے لیکن مزید ہی ہوگا اس طرح کی کنڈیشن میں پرندے کھانا پینہ بند کر دیتے ہیں اس نے بھی بند کر دیا ہے کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ کافیہ تک بیمار ہو جاتے ہیں تو بیمار ہونے کے بعد ان کا جنا مرضی علاج کریں پھر ہمیں اس کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوبرز کی لیکن ہم بعد میں کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے علاج کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا اس نے فیک بتایا اس نے صحیح نہیں بتایا ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں آپ بیماری کو فوری پکڑا کریں اور فل فور اس کا علاج کیا کریں ٹھیک ہے لیٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی موشن کرے گا پرندہ اور ایستہ ایستہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا پاؤں سے بھی یعنی کہ بیٹھنے کھڑا ہونے سے جائے گا اور بہت زیادہ کمزور ہونے کی وجہ سے آپ پھر جتنا بھی ان کا علاج کریں ان کو میڈیسن دیں ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کریں پھر یہ ہوتا ہے کہ بیماری کی پکڑ جب زیادہ بن جاتی ہے تو پھر ان کا جو علاج ہوتا ہے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارا پرندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کوشش یہی کیا کریں کہ پرندے کو دیکھا کریں ٹھیک ہے اور جب اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے تو آپ فل فور اس کا علاج کریں ناک کے ایسا کریں کہ بلکل وہ پاؤں سے بھی بیٹھ جائے ٹھیک ہے تب اس کا علاج کریں تو کوشش یہی کیا کریں کہ بیماری کو جیسی پکڑیں ویسے ہی اس کا علاج سٹارٹ کر دیں تو چلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ آگے دکھاتا ہوں کہ ان کا علاج بھی کیسے کرنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی صرف بتائی جا رہے ہیں علاج کا نہیں بتا رہے ہیں تو علاج کا بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو نرم غزہ کھائیں ٹھیک ہے راس یا ڈبل روٹی ہیں مگرہ کچھ آپ وہ کھلائیں ٹھیک ہے تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے کہ اگر راس ڈبل روٹی ہیں اس لئے کوئی نرم غزہ ہے تو ہم اپنے اس پریندے کو کھلائیں اس پریندے کو لازمی ہم کھلائیں تاکہ جو اس کا ہمینٹی سسٹم ہے ٹھیک ہے تو وہ سٹرونگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ میڈیسن دیں ٹھیک ہے خالی پورٹ آپ میڈیسن مات دیں وہ اثر نہیں کرتی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیرپ میں میرے پاس ایرینک ٹھیک ہے تو ایزیلی میڈیکل سٹورز میں مل جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے بخار کے لیے سوزش کے لیے ٹھیک ہے بخار میں درد سے آرام کے لیے تو یہ آپ سیرپ ایزیلی جو ہے آپ کو مل جائے گا آپ بائے کر لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے دوسرا آپ کو میں دکھاتا چلوں کہ یہ ہیں مچھلی والے کیپسولز آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں مچھلی والے کیپسولز جہاں سے آپ سیرپ بائے کریں وہاں سے آپ انہیں بولیں کہ بھائی مچھلی والے کیپسولز بھی ہمیں دے دیں تو کوانٹیٹی کی بات کرتے ہیں تو کوانٹیٹی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایک سی سی جو ہے وہ صبح پلانی ہے ایک سی سی شربت کی شام کو پلانی ہے اور جو مچھلی والے کیپسولز ہیں کوشش تو یہ کریں کہ آٹا لینے ٹھیک ہے آٹے کی پانچ سات گولیاں بنا لیں ان میں ایک گولی میں یہ کیپسول ایڈ کر لیں اور تین کیپسول آپ صبح دیں اس کو ٹھیک ہے تین کیپسول شام کو دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہتر ہو جائے گی تو رضیرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میری ویڈیو میں جیسا کہ میری مرگی ہے وہ کافی حد تک ایکٹیو ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اس نے دانا وغیرہ چکنا سٹارٹ کر دیا ہے اور فل ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اللہ کی شان دو سے تین دن تقریباً اس کا جو ہے میں نے وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کھانا پینا بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے تو جن لوگوں کے بھی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میرے چاہیں کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ